کرونا قہر ڈھانے لگا مزید ایک سو اٹھالیس افراد جان سے گئے اب تک سولہ ہزار چھے سو اموات چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار چار سو نینانوے نئے مریض سات لاکھ بہتر ہزار تین سو اکیاسی شہری متاثر تیراسی ہزار ایک سو باسٹ ایکٹیف کیسز ملک پھر میں مصبت کیسز کی شرحہ دیارہ اشاریہ چھے دو فیصد ریکارڈ پچاس سے انسٹھ سال تک کی عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا آج سے آغاز شہریوں کو چینی ویکسین سائنو فارم لگائے جائے گی لاہور میں پانچ اور پنجاب میں ایک سو چھبیس ویکسینیشن سینٹر سکال عملے سمیت سہولیات بڑھانے کا پروگرام لاہور میں باعث دن بعد میٹرو اور سپیڈو بس سرویس بحال نوٹفیکیشن جاری اور انسٹرین کی بحالی سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا میس ٹرینزٹ آتھورٹی کو کرائے قیمت میں بارہ کروڑ پانچ لاکھ روپے کا خسارہ رمضان چوگر میلز اور آشیانہ ریفرنس شہباز شریف اور حمدہ شہباز لاہور کے احتساب عدالت میں پیش نیپ کے گواہان بھی شہادتوں کے لیے طلب جیڈیشل کامپلیکس کے اطراف سیکیورٹی سخت مزیراعظم کا آج پشاور اور نوشہرہ جانے کا پروگرام خیبر پختونخواہ کابینہ کے عراقین سے ملاقاتیں شیڈیول عمران خان جلوزائی نوشہرہ میں نیا پاکستان فلیٹس کا سنگے بنیاد رکھیں گے خیبر ٹیچنگ اسپتالوں میں نئے بلوک کا افتتاح بھی ہوگا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بیس کی جائے تمام مسلم مبالک سے معاملے پر سیر حاصل بیس کی جائے بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے جناب سپیکر یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو تیہ کرنے چاہیے اور کوئی فرد گروہ یا جماعت اس حوالے سے بیجا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا فرانسیسی سفیر کی ملک بدری سے متعلق قراردات قوم اسمبلی میں پیش مذہبی معاملات پر احتجاج کے لیے ملک میں مختلف مقامات پر جگہ فراہم کرنے کی تجویز فرانس اور تمام یورپی ممالک کو معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے کوئی گروہ دباؤ نہیں ڈال سکتا سپیشل کمیٹی بھی بنای جائے قراردات کا مطن بہت سی چیزیں مبہم حکومت اپوزیشن کے ساتھ پیٹ کر ابتفاق رائے سے نئی قراردات لائے ایسے نقبال کی تجویز اس پہ اختلاف شریک ہونا چاہتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں اصد عمر کا جواب شاہد خاکان عباسی کی سپیکر قوم اسملی کو جوتا مارنے کی دھم کی آپ حد میں رہیں اپنی سیٹ پر جائیں اصد قیصر کا اظہار برہمی ایک جوتا ماریں گے تو دوسری طرف سے سو جوتیں آئیں گے لیگی رہنما نے گنڈو جیسا روائیہ اپنایا وزیر خارجہ کا دورہ کامیاب ایران نے پاکستانی کنوں کی امپورٹ پر دو ہزار بارہ سے آئیت پابندی ختم کر دی ہمسائے ملک کا اقدام دو طرف تعلقات کے استحکام کا مظہر شاہم احمد قریشی بارڈ مارکٹ کی قیام سے تجارت کے فروغ کے لیے پر امید لاہور سمیر پنجاب کی مختلف علاقوں میں بادروں کے دیرے فیصل آباد گجرانوالا سیالکور سرگودھا اور دیگر شہروں میں بھی وقفے وقفے سے رمچم بارش کا سلسلہ کل بھی جاری رہنے کی پیش گئی اور برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب دیکھنے والے علامہ محمد اقبال کی تیرا سیمی برسی شائر مشرق نے اپنی شائری سے خابیدہ قوم کو جگایا منزل کا راستہ بھی دکھایا کلام آج بھی مشلے رہ چوبیس گھنٹے میں پانچ ہزار چارسو نینیانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں متاثرہ فراد کی تعداد سات لاکھ بہتر ہزار تین سو اکیاسی تک جا پہنچی ایکٹیف کیسز کی تعداد ترہاسی ہزار ایک سو باسٹھ ہو گئی ہے اتیاد سے غفرت کے خوفنات نتائج برقرار کرونا وارث انسانی زندگیوں کو مسلسل نگل رہا ہے انسیو سی کے تعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک سو ارتالیس امبات ہوئی جہاں وہاں کفرات کی تعداد سولہ ہزار چھ سو ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ ہزار چارسو نینیانوے کیس ریپورٹ ہوئے متاثرہ پرات کی تعداد سات لاکھ بہتر ہزار تین سو اکیاسی تک جا پہنچی ایکٹیف کیسز کی تعداد ترہاسی ہزار ایک سو باسٹھ ہے انسیو سی کو مطابق چار ہزار پانچ سو اٹھائیس مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے تاہم چھ لاکھ بہتر ہزار چھ سو انیس مریض سے اتیاب بھی ہو چکے ہیں نیشنل کمانڈ اور اپریشن سنٹر کے مطابق سن میں دو لاکھ چوہتر ہزار ایک سو چانوے خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ آٹھ ہزار چار سو باسٹھ پنجاب میں دو لاکھ چھتر ہزار پانچ سو پینٹیس اسلام آباد میں ستر ہزار نو سو چوراسی بلوچستان میں اکیس ہزار ایک سو ستائیس اور آزاد کشمیر میں پنہ ہزار آٹھ سو تہہتر مریض ہیں جب یہ گلگت بلوچستان میں مریضوں کی تعداد پانچ ہزار دو سو چار ہو گئی انسیو سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران سنتالیس ہزار تین سو ایک جبکہ ملک بھر میں ایک کرو تیرہ لاکھ انیس ہزار آٹھ سو بتیس کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں مولک وائرس سے بچاؤں کا واحد طریقہ ایتیاد اور صرف ایتیاد قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا حکومتی وعدہ پورا ہو گیا لاہور میں غلطم تحریک لبیک کا دھرنا ختم ہو گیا نو روز بعد ملتان روڈ اور اسے ملحقہ راستے کھل گئے سات روز بعد پورے علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بھی بحال ہو گئی حکومت نے قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کر کے اپنا وعدہ پورا کیا ہمارا مقصد پورا ہو گیا دھرنا ختم کریں اور گھروں کو جائیں کل آدم تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا کے رکن شفیق امینی دھرنا کے مرکزی مقام لاہور یتیم خانہ چوک پہنچے اور سٹیج پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا اعلان سنتے ہی کارکن پر امن طور پر منتشر ہو گئے اور آہستہ آہستہ گھروں کو لوٹ گئے نو روز بعد ملتان روڈ ٹریفک کے لیے بحال ہوئی سڑک کے درمیان اور ارد گرد کھڑے کنٹینرز ٹینکرز اور دیگر رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا یتیم خانہ سمن آباد سکی موڑ کو جانے والے راستے بحال ہوئے آوان ٹاؤن گلشن راوی شیرہ کوٹ ساندھا اقبال ٹاؤن چونگی امر صدو ٹھوکر نیاسپیک اور موٹروے کو جانے والے تمام راستے کھل گئے ساتھ روز بعد پورے علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بھی بحال کر دی گئی دوسری جانب کل آدم ٹی ایل پی کے کچھ کارکن مرکز اور مسجد رحمت اللہ العالمین کے باہر سیکیورٹری پر معمور ہیں کل آدم تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کے معاہدے اور فرانسیسی سفیر کو نکالنے سے مطالق قراردات قومی سمنی میں پیش کر دی گئی حکومت نے معاملے پر خصوصی کمیٹی بنانے کی تحریک منظور کر لی اوپوزیشن نے تحریک مسترد کرتے ہوئے پورے ایوان کی کمیٹی بنا کر متفقہ قراردات لانے کا مطالبہ کر دیا حکومت نے اوپوزیشن کے اس تجویز سے اتفاق کیا سپیکر نے متفقہ قراردات کے لیے جمعے تک وقت دیتے ہوئے اجلاس ملتوی کر دیا کل آدم تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کا معاہدہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے سے مطالق قراردات قومی سمنی میں پیش حکومت کی جانب سے معاملے پر خصوصی کمیٹی بنانے کی تحریک کسرت ادائے سے منظور پی ٹی آئی کی امجد علی خان نے قراردات قومی اسمبلی میں پیش کی قراردات میں کہا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے معاملے پر بحث کی جائے یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے نمبر دو تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانسیسی بالخصوص کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے نمبر تری تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بحث کی جائے بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے جناب سپیکر یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو تیہ کرنے چاہیے اور کوئی فرد گروہ یا جماعت اس حوالے سے بیجا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا مسلم لیگ نون کے رکنے قومی اسمبلی شاہد خاکان اباسی نے قرارداد کو ناکافی قرار دیتے ہوئے پڑھنے کے لیے وقت مانگ لیا انہوں نے سپیشل کمیٹی کے بجائے پورے ایوان کی کمیٹی بنانے اور متفقہ قرارداد پاس کرانے کا مطالبہ کر دیا وزیر مملکت پر آئے پارلیمانی امور علی محمد خان نے جواب دیا کہ یہ وہی قرارداد ہے جس پر ٹی ایل پی کے ساتھ اتفاق ہوا حکومت اس معاملے میں آپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے یہ وہ قرارداد ہے جو کل جب گفتو شنید ہوئی ہے حکومتی جو ڈیلیگیشن وہاں پہ معزز ارکان گئے ہیں اور جو ٹی ایل پی کے وہاں معزز دوست تھے ان کے بیچ میں جو نیگوسیشن ہوئی ہے وہ منوان جب ٹی ایل پی نے اس کو اگری کیا ہے ان دوستوں نے حکومت تو کسی چیز میں ہم دعوے دار نہیں اس کو چینج کرنے یا کچھ بھی پورا ایوان جو مناسب سمجھتا ہے وہ ہو جائے گا جی ایو آئی کے مولانا عصد محمود نے بھی متفقہ قرارداد لانے کا مطالبہ کیا اگر آج آپ نے اس قرارداد پر اپوزیشن کو نظرانداز کیا میں حلفا کہتا ہوں کہ میں اپنے تنے میں کی بنیاد پر جو میرا رشتہ ہے میں اس رشتے کی بنیاد پر آپ کو اس پارلیمنٹ کو نہیں چلانے دوں گا حکومت کے پاس اس کے ہاتھ میں ہے یہ چیز کہ وہ اس مسئلے پر متفقہ قرارداد پیش لائے وزیر مذہبی امور نورالحق قادری بولے خون بہانی کی بجائے مسئلے کو ایوان میں حل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے نون لیگ پر بھیلزمات کی بوچھار کرتی خون بہانے کی بجائے اور تنازعات کو سڑکوں اور چوراہوں پہ حل کرنے کی بجائے ہم ان ایوانوں میں حل کر سکیں اور یہ قرارداد اس عظم اور اس سرادے اور اس سوچ اور فکر کی تکمیل ہے ہم نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے جذبے کو جب بائیس میں ہتے لوگوں کو فیضباد پہ خود گولیاں چلائی جا رہی تھی اور شہید کیا جا رہا تھا سارے ماحول کے مارڈل ٹاؤن کا منظر آپ نے دیکھا ہے جواب میں حسن اقبال نے کہا پی ٹی آئی نے نامو سے رسالت پر سیاست کی انہوں نے پرائیوٹ میمبر سے قرارداد پیش کرانے اور وزیر آزم کی غیر حاضری پر بھی سوال اٹھا دیا آپ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیاست کرتے ہیں مجھے توقع تھی کہ وزیر آزم اپنی کرسی پر بیٹھے ہوتے اور آج یہ قرارداد وزیر آزم کو پیش کرنی چاہیے تھے وزیر آزم نے اس قابل نہیں سمجھا اس موضوع کو حکومت نے اس قابل نہیں سمجھا کہ کسی وزیر کے ذریعے اس کو پیش کراتے ہیں یہاں پہ وزیر داخلہ موجود تھے لیکن کسی حکومتی وزیر نے اس قرارداد کو اون کرنے کی جررت کا مزارہ نہیں کیا وزیر منصوبہ بندی حسد امر نے کہا ایک دوسرے پر حملے کر کے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا آپوزیشن قرارداد میں شامل ہونا چاہتی ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں دنیا تک کیا پیغام پہنچایا جائے اس کے اندر آپوزیشن بھی شرکت کرنا چاہتی ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے ہم بلکل ہمیں اگر یہ اس میں ذرا سا اور ٹائم بھی لگتا ہے مجھے یقین ہے کہ ہم ایک آواز سے بات کر سکیں گے اور جو اس کے بعد کمیٹی کو ریفر کرنا ہے وہ کمیٹی کے پاس جائے وہاں پر جو بھی سفارشات ہیں وہ بھی آئے سپیکر اسب کیسے نے کہا متفقہ قرارداد کے لیے جو ہو سکتا ہے کیا جائے انہوں نے ایوان کو مشاورت کے لیے وقت دیتے ہوئے اس لاس جمعہ دن گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا قومی اسمبلی میں ناموسے رسالت کے معاملے پر بھی ارکان آپس میں علشتے رہے شاہد خاکان عباسی نے سپیکر کو جوتا مارنے کی دھنکی دے دی فوا چودری نے کہا کہ سابق وزیر آزم نے غنڈو والا رویہ اپنایا اگر وہ ایک جوتا ماریں گے تو دوسری طرف سو جوتے آئیں گے تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھئے ناموسے رسالت کا حساس معاملہ ارکان کا رویہ غیر سنجیدہ ایک دوسرے کو جوتے مارنے کی دھنکیاں ایوان کی کاروائی کے دوران شاہد خاکان نے الزام آئد کیا کہ سپیکر بات کرنے کی جازت نہ دے کر معاملے کو متنازع بنا رہے ہیں انہوں نے سپیکر کو جوتا مارنے کی دھنکی دے ڈال جواب میں سپیکر اسد کیسر نے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ وہی کام کریں گے آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا آپ اپنے ہاتھ میں رہیں آپ بھی اپنے ہاتھ میں رہیں آپ جو انہیں اپنے ہاتھ میں رہیں اپنی سیٹ پہ جائیں اپنی سیٹ پہ جائیں اجلاس کے بعد وزیر طلاد فواد چودری نے کہا کہ شاہد خاکان اباسی اگر ایک جوتا ماریں گے تو دوسری طرف سو جوتے آئیں گے جب کوئی چورن نہیں بکرا آپ کا آپ اس کے بعد آ کر کے یہاں پر ایک اسمبلی کے اندر ایک بالکل گنڈوں والا رویہ اختیار کر کے یہ سمجھیں کہ کوئی آپ کے دباؤ میں آ جائے گا تو یہ تو نہیں ہونا پھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں سپیکر صاحب میں آپ کو جوتا ماروں گا اور پھر ادھر سے بھی تو ظاہر ہے کہ اس نے آپ کو جوتا ایسے تو نہیں مارنے دینا نا آپ ایک مارے ہیں جو دوسرے سو جوتے آئیں گے جو آئے جس طرح کی گفتگو خاکان اباسی صاحب نے کیا نون لی کہ اپنے لوگوں سے میں کہوں گا اس کی مضمت کریں خواد چودری نے کہا کہ شاہد خاکان اباسی ملک وزیراعظم رہ چکے ہیں انہیں سپیکر سے بات کرنے کی تمیز نہیں وہ اسلام کی نہیں اسلام آباد کی لڑائی لڑھے ہیں بتائیں کہ پجاب حکومت نے لاہور کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی منظوری دے دی میٹرو بس اور سپیڈو بس سروس کو بحال کر دیا گیا میٹرو آرنس ٹرین کو بحال کرنے سے متعلق تحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اسے سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز شیخ زین ہمارے ساتھ موجود ہیں زین بتائی اگر اس حوالے سے کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے جو حکومت کی جانب سے سکت لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا اب اس میں نرمی کر دی گئی ہے اور گزشتہ رات میکمہ پرائمری و اسکینڈری ہیلتھ کی طرف سے جاری کردہ نوٹفکیشن میں میٹرو بس اور سپیڈو بس کو چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے جس کے بعد آج صبح سات بجے سے میٹرو بس کا جو آپریشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے تاہم میٹرو اورنج ٹرین جس کا حال ہی میں وزیرالہ پنجاب کی طرف سے افتتا کیا گیا تھا ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے آج جو میٹرو اورنج ٹرین کا آپریشن ہے اس کو موتل رکھا گیا ہے اور ابھی اس حوالے سے ماس ٹرانسٹ آثورٹی کے جانب سے فیصلہ کیا جانب باقی ہے اس لوگ ڈاؤن کے سبب بائیس روز تک جو میٹرو بس سپیڈو بس اور اورنج ٹرین ہے اس کو بند رکھا گیا تمام میٹرو بس پر چلنے والی جو سٹھ سٹھ بسیں ہیں وہ میٹرو بس کے ڈیپو پر موجود رہی جبکہ سپیڈو بس کے جو سترہ روٹس ہیں ان کو بھی مکمل طور پر موتل رکھا گیا اور دو سو بسیں متلقہ جو لاری اڈے ہیں وہاں پر موجود رہی اس بائیس دنوں کے دوران ماس ٹرانسٹ آثورٹی کو یہ میٹرو بس اورنج ٹرین اور سپیڈو بس بند ہونے کے سبب بارہ کروڑ پانچ لاکھ روپے کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا جبکہ میٹرو بس کی بائیس روزہ بندش کی وجہ سے سات کروڑ بانوے لاکھ روپے جو کرائے کی مد میں آمدن ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی جبکہ اورنج ٹرین کی اس بائیس روزہ بندش کے سبب چار کروڑ سے زائد جو نقصان ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے آج جو میٹرو بس کو فاعل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے لیے ماس ٹرانسٹ آتھارٹی کے طرف سے جو ایس او پیز ہیں وہ بوزہ کر دیے گئے ہیں جس میں تمام سٹاف کو یہ ہدایت زیری کی گئی ہے کہ ماس کے بغیر کسی بھی شخص کو جو میٹرو بس ہے لاہور کے اندر پرمیٹ ٹرانسپورٹ چلانے کی منظوری دی گئی ہے شیخ زین بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے